یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکتے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہین کو بہت زیادہ محال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گاہیں اتنی زیادہ کے شمار نہیں ہوتے بکرے بکریاں اتنی زیادہ کے شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں تو جو لفظ یہ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا وہ جانوروں پہ بولا جاتا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گاہیں اونک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے گا یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بڑا نہیں ہوتا ہے تو لوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چرہ رہے ہیں چرہ گاہ میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائے ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے پڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے ڈھوڑنے لگے گمتے گمتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی بکرییں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیف میں یار پھر ذرا سنا نا علمہ ویچ پس آسانو تو یار دیگال سنا ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک دفعہ پھر کہا پھر کہا پرشتہ کہنے لگا باس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے کے دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گھائیں بیسے ساری میری فرمایا باس جی اتنی قیمت تو سنا سائی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر گائیں دے دیں پھینسے دے دیں وہ ذکر سناتا ہے حضرت ابراہیم کبھی میں چلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پڑھتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا پس بھئی حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بھیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہا ہے میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بحشے بکریاں چلانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہا میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آگئے تردامنی پر شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے مسائلہ ہماری مجھے سارے جوارا سردامنی پر شکریہ مجھے سارہ سارہ سارہ